اپنے بچے میں جھوٹ کی عادت دیکھ کر پریشانی دکھ اور اداسی محسوس کرنا ایک معمول کی بات ہے لیکن اس کے پیچھے چھپی حقیقت کو سمجھنا بھی بہت ضروری ہے جھوٹ بولنا کسی بھی بچے کا ایک ایسا مسئلہ ہو سکتا ہے جس کا بروقت ازالہ بہت زیادہ ضروری ہے سیدتی میکزین میں شائع ہونے والی رپورٹ میں ماہرین کی مدد سے بچوں میں بولے جانے والے جھوٹ اور ان کے اسباب کو جاننے کی کوشش کی گئی ہے اس مسئلے کے حل سے پہلے والدین کیلئے ضروری ہے کہ وہ یہ جاننے کی کوشش کریں کہ ان کا بچہ کن وجہات کی وجہ سے جھوٹ بولنے پر مجبور ہوتا ہے بہت سے بچے جھوٹ اس لیے بولتے ہیں کہ وہ خود کو کسی محنت طلب کام سے بچانا چاہتے ہیں یا پھر گھر میں موجود بڑوں کی توجہ حاصل کرنے کے لیے جھوٹ کا سہارا لیتے ہیں اکثر بچے سچویشنل بیس جھوٹ بولتے ہیں یعنی وہ کسی ایسی پریشانی میں مقتلہ ہے یا ان سے گھر کی کوئی چیز ٹوٹ گئی ہے یا پھر وہ اپنا ہوم ورک وقت پر نہیں کر سکے سزا کے در سے بچنے کے لیے وہ اس وقت جھوٹ بولنے کو سب سے زیادہ آسان سمجھتے ہیں اس لیے وہ جھوٹ کا سہارا لیتے ہیں بچے بعض اوقات جھوٹ کے ذریعے اپنا کچھ وقت والدین یا اپنے عام محول سے دور رہ کر بھی گزارنا چاہتے ہیں نفسیات کی زبان میں ہم اس سے انفرادی پن کہتے ہیں یہ بالکل ایک عام بات ہے بعض اوقات بچے اس وقت بھی جھوٹ بولتے ہیں جب انہیں لگتا ہے کہ ان کے گھر میں موجود اصول بہت سخت ہیں اور ان کی خلاف ورزی کرنا چاہتے ہوں عجیب و غریب جھوٹ بول کر بچے دوسروں کی توجہ حاصل کرنا چاہتے ہیں اسے ایک نارمل رویہ سمجھنا چاہیے کام عمر بچے کچھ ایسی کہانیاں بناتے ہیں جیسے میں نے کھڑکی سے دیکھا کہ ہاتھی اڑا ہا ہے یا جب بڑی عمر کے بچے کہتے ہیں کہ میں نے ہوم وقت ختم کر لیا یہ ایسے جملے ہیں جن کے پیچھے وہ کچھ چھپا رہے ہوتے ہیں حالانکہ انہوں نے کام مکمل نہیں کیا ہوتا عمر گزرنے کے ساتھ جب بچے بڑے ہونے لگتے ہیں تو وہ آہستہ آہستہ یہ بات سیکھ جاتے ہیں کہ سچ کس طرح بولنا چاہیے جس سے کسی کی دلازاری نہ ہو اپنے بچے میں جھوٹ بولنے کی عادت کو ختم کرنے کے لیے آپ وقتاں فوقتاں ان سے بات کرتے رہیں کوشش کریں کہ بچوں کو لیکچر نہ دیں تاکہ وہ آپ سے اکتائیں نہیں بلکہ آپ سے اپنا مسئلہ شیئر کرنے میں ہچکچاہٹ محسوس نہ کریں بچے سے بات کریں تاکہ وہ آپ کے ساتھ شیئر کر سکے کہ وہ کون سی وجوہات ہیں جن کی وجہ سے وہ جھوٹ بولتا ہے اس حوالے سے مزید جاننے کے لیے آپ وزٹ کر سکتے ہیں اردو نیوز کی لائف سٹائل کیٹیگری کو دیکھتے رہیے اردو نیوز ڈاٹ کام